یہ آدمی جب کام سے اپنے گھر لوٹتا ہے تو دروازے کے چاروں اور شراب چھڑک دیتا ہے بعد میں وہ گھر کی سب ہی کھڑکیاں اور دروازوں کو کسکر بند کر دیتا ہے کیونکہ سورج کے ڈھلتے ہی رات کے اندھیرے میں خون کے پیاسے جھونبی شہر میں کھلے آم گھومنے لگ جاتے ہیں دراصل اس شہر کے 90% لوگ جھونبی وائرس کے قارن مر چکے ہوتے ہیں لیکن روبرٹ کا خون وائرس سے پرتیرکشت ہوتا ہے جس بات کی اسے ابھی بھی خبر نہیں ہوتی اور اس لیے وہ شہر کے بچے ہوئے 1% لوگوں میں سے ایک ہوتا ہے کیول یہ کتہ ہی ایک مطر اس کا ساتھی ہوتا ہے سروناش سے بچنے کے لیے روبرٹ اور اس کا دوست ہر دن جم میں کسرت کرتے رہتے ہیں جب کبھی بھی وہ اوب جاتا تھا تو گولف کھیلنے کے لیے شہر چلا جاتا تھا کیونکہ زومبی سورج کی روشنی سے ڈھرتے تھے اور کیول اندھیرے میں ہی جیوت رہ سکتے تھے جس سے روبرٹ کو سروائیو کے لیے بھوجن اور ضروری چیزیں کھوجنے کا موقع مل جاتا تھا پورے شہر کا وہ ایک اکیلا ہی مالک تھا لیکن ایک ویگیانک ہونے کے ناتے وائرس کے لیے انٹیڈوٹ کی شود کرنا اس نے کبھی نہیں چھوڑا ہوتا انٹیڈوٹ بنانے کے لیے وہ کچھ چوہوں کو پکڑ لاتا تھا اور الگ الگ سیرم کے ساتھ انہیں انجیکٹ کرتا تھا کیونکہ روبرٹ کو یہ امید ہوتی تھی کہ وہ وائرس کا علاج ڈھونڈ لے گا کئی ہفتے پریوک کرنے کے بعد روبرٹ کی امید آخر کار سچ ثابت ہوتی ہے کیونکہ ایک چوہا وائرس سے پرتیرکشت ہونے لگ گیا ہو